بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انشاءاللہ آج ہم آج کی جو وائس نور کے اوپر الکندی کی اور ارسٹوٹل کے جو خیالات تھے روح کے بارے میں سول کے بارے میں انٹرلیکٹ کے بارے میں اور ایترکس کے بارے میں اس کو تھوستے ڈسکس کریں گے الکندی بیسیک بھی ایک بہت بڑے فلسفر کے ساتھ ساتھ اپنے شریع کا علم بھی جانتے تھے اور اس زمانے میں جتے بھی فلسفر تھے وہ ایک علم نہیں جانتے تھے سب علم جانتے تھے یعنی کہ وہ بہت بڑے میٹمیٹیشن بھی ہوتے تھے میڈیکل کا علم بھی جانتے تھے اور نفسیات داندی ہوتے تھے تو یہ بڑی خوبصورتی ہوتی تھی کہ ایک فلسفر جو ہے وہ تمام علم کو جانتا تو اس لئے دندیا کے تمام علم کا آہاتہ کرتے تھے اس لئے جب وہ الکندی نے ٹرانسفر کیا ایرسٹوٹل کی فلسفی کو عربی میں تو جہاں جہاں ایرسٹوٹل کی فلسفی اسلام سے کانٹرڈیٹ کر دی تھی وہاں وہاں انہوں نے اس کی مخارفت کی ہے تو آج ہم تھوڑی سی اس پر روشن ڈالیں گے کہ روح کے بارے میں ایرسٹوٹل کی رائے کیا تھی اور کہاں کا انہوں نے کانٹرڈیٹ کیا اور کیسے کانٹرڈیٹ کیا کس طرح سے اس کو اسلام کے ساتھ جو رہا ہے اصل میں ایرسٹوٹل کی جو روح کے حوالے سے تصور تھا وہ اس وقت کے تمام گریگ فلسفر کے دماغ میں تھا وہ بہت مختلف تھا وہ ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ روح کو جسم سے الہیدہ کیا ہی نہیں جا سکتا در حقیقت ایرسٹوٹل روح کا جو لفظ ہے جو سول کا جو لفظ ہے وہ اس سینس میں استعمال کر رہے ہیں جس سینس میں ہم لوگ آج کل مائنڈ کو یا ریزننگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ایرسٹوٹل کہتے تھے کہ دی سول is the intellectual form of man یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے جو ریزن جو عقل ہے وہ اس کی سوچ ہے وہ ایرسٹوٹل کے نزدیک وہ اس کی روح ہوتی ہے تو جو مائنڈ اور سول کا جو پرانے گریگ کی جو فلسفی میں ایک ہی مطلعہ سمجھا جاتا تھا وہ ایک ہی جگہ کہتے ہیں کہ the soul cannot be separated from the body اس زمانے میں ویسے بھی لوگ برین کا اور مائنڈ کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے جس طرح ہم آج کل سمجھتے ہیں میں بڑی پیاری اور انٹریسٹنگ ایک چیز شیئر کرتا ہوں گریگ فلسفی کے دور کی بلکہ وہ تمام دور کی جو ایک جو بڑی انٹریسٹنگ خبچیز ہی وہ یہ تھی کہ پرانے دور میں پرانے زمانے میں گریگ اور روم میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ دماغ سے نہیں سوچتا بلکہ دل سے سوچتا ہے تو دل کا جو چیز ہے وہ جگہ ہے جہاں پر انسان سوچتا ہے اور سوچنا روح ہے تو اس مطلب یہ کہ جو دل جو ہے وہاں پر روح رہتی ہے جہاں روح مقیم ہے تو لہذا ابھی بھی ہم جب اس فلسفی کو اسی کو یقین کرتے ہیں جہاں ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو دل دیا تو یہ expression نکلا کے اس چیزی سے نکلا کے جو ہم نے اپنی روح ہے جو ہم نے دل کے اندر جو روح بیٹھی ہے ہم نے جو دل کا جو روح کا گھر ہے اس کو اپنی روح کو اپنی سوڑ کو اپنی essence کو نکال کر اس رس کو دے دیا یعنی کہ جو سوچنا ہے ہم سوچ دل میں رہے تو دل جو ہے وہ سوچنا ہے اور سوچنا جو ہے روح ہے دل ہماری روح ہے جہاں پر دل میں ہماری روح رہتی ہے لیکن ہم ابھی بھی کہتے ہیں والنٹائن ڈی میں ہم جس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ریڈ کلر کا ہرٹ دے رہے ہوتے ہیں ریڈ کلر کا دل دے رہے ہوتے ہیں تو ابھی بھی ہم اس فلسفی پر سمہا یقین رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اپنا دل دے رہے ہیں اپنا ایسنس دے رہے ہیں ایک سیمبل بن گیا ہے اس رہاں سے تو وہ جو چیز ہے وہ گریک فلسفی سے ابھی بھی ہمارے پر زندگی میں ہمارے اپنی زندگی میں اور ہمارے زندگی میں شامل ہے لیکن آج کل ہمیں کہتے ہیں میڈیکل سائنس سے یہ معلوم ہو گیا یہ پروف ہو گیا کہ ہم دل سے نہیں سوچتے بلکہ دماغ سے سوچتے ہیں تو ایرسٹورٹل کا جو تصور تک کے جو سور ہے جس کے اندر ہماری روح رہتی ہے جس ہم روح کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر جسن سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ جو سور ہے وہ ایٹنڈل نہیں ہے اس چیز کو الکندی نے قبول نہیں کیا اس لیے کہ یہ جو تصورات تھے ایرسٹورٹل کے وہ اسلام کی اسلام سے کانٹرڈیٹ کرتے تھے کیونکہ ہمارے تصور میں تو جو روح ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ ایٹنڈل ہے تو الکندی نے کہا کہ نہیں میں اس تصورات کو میں اس سوچ کو نہیں مانتا وہی کہتے تھے کہ جو سوچنا ہے جو تصورات ہے جو فارم ہے جو ایسنس ہے وہ مادے کی نہیں بنی ہوئی تو جس کو چیز کو موت آتی ہے وہ مادے کی بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارا باڈی ایک مادے کا بنا ہوا میٹر کا بنا ہوا یہ زمین ایک مادے کی بنی ہوئی ایوریٹنگ جس کو موت ہو رہی ہے وہ جو مر رہا ہے جو ختم ہو رہا ہے جو مطلب ہے کہ اپنی زندگی سے اس کی ایگزیسن ختم ہو رہی ہے وہ مادے کی بنی ہوئی ہے لیکن جو سوچ ہے وہ مادے کی نہیں بنی ہوئی تو جو فارم ہے سوچ کا وہ essence جو ہے وہ مادے کا نہیں ہے لہٰذا جو انسان کی essence جو ہے جو وہ بھی مادے کا نہیں بنا ہوا اس طرح سے وہ بھی eternal ہے spirit کے طرح سے یعنی کہ جو انسان کی soul جو ہے وہ مادے کی نہیں بنی ہوئی تو اس کو موت نہیں ہو سکتی جب موت نہیں ہو سکتی تو وہ eternal ہے اس طرح سے وہ نے occurred keyndi کے جو point review تھا ارسٹورٹل کو خلاف گیا اور نے ارسٹورٹل کی چیز کو ماننے سے ایکسپ نہیں کیا تو اس طرح سے ارسٹورٹل نے جو ہے وہ الکندی نے ارسٹورٹل کے جو تھوڑ تھا جو خیالات تھے روح کے بارے میں اس کی مخافت کی اور اس کو ایکسپ نہیں کیا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو الکندی کے جو تصورات تھے جو ارسٹورٹل سکیٹ سیبل کے اس وقت تمام جو فلوسفر کے تصورات تھے ایٹھکس کے بارے میں اصول کے اصول کے بارے میں اور اخلاقیات کے بارے میں تھے الکندی نے وہ خیالات ارسٹورٹل سے لیے اور اس کے اوپر اس کو انسیکنمنٹ کیا اس کو ایگری کیا الکندی کہتے تھے کہ ہمیں مادی چیزوں کے ساتھ زیادہ واپسگی پیدا نہیں کرنی چاہیے بلکہ سب سے اہم چیز جو ہے انسان کی زندگی میں وہ یہ ہے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے وہ کہتے تھے کہ یعنی کہ جو پرسیوٹ انٹرلیکٹ ہے یعنی کہ ہمیں جو علم کو حاصل کرنے کے جو سجو ہے علم کو حاصل کرنے کے جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ ہمیں خدا کی روشنی کے قریب لے جاتی ہے وہ ہمیں پیور انٹیلیجنس سے قریب لے جاتی ہے یعنی الکندی کہتے تھے کہ جو پیور انٹیلیجنس ہے وہ اللہ تعالی ہے تو وہ ان کا یہ پوائنٹ ہوئی تھا کہ یہ دنیا کی سے محبت نہ کریں دنیا کے لئے بہت زیادہ سٹرگل نہ کریں کہ اتنی دنیا کمائیں جتنی آپ کو نیڈ ہے اور پورا جو ٹائم خرچ کریں وہ علم حاصل کرنے میں خرچ کریں اس لئے کہ علم کی روشنی سے آپ اللہ کے قریب آتے ہیں اور علم کی روشنی سے جو ہے اللہ کو پہچانتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنی پوری انرجی جو ہے وہ علم کے اوپر خرچ کرنی چاہیے علم کو حاصل کرنے میں یہ جو سوچ تھی یہ سوچ جو ایرسٹورٹل کے سوچ تھی جو ایرسٹورٹل کے ایتھیکل سوچ تھی اور یہی سوچ جو ہے اس زمانے بہت سے فلسفرکت تھی اصلاح انہوں نے جو سوچ جو لی تھی وہ منتظم سے لی تھی یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی وہ انہی تعلیمات کو جو ہے ایرسٹورٹل نے لیا اور اس کو اپنی اپنی تھوٹ پروسس کے ساتھ یہ بیان کیا کہ جو انسان کا جو پورا فوکس ہونا چاہیے وہ اس دنیا سے محبت بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم حاصل کرنے میں ہونا چاہیے اس لئے علم حاصل کر کے اب اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اللہ کو جان سکتے ہیں اس کی دیوائن انٹریجنس کو حاصل کر سکتے ہیں ایک اور ایرسٹورٹل کا پوائنٹ تھا وہ تھا پرولم آو یونیورس کا الکندی نے ایرسٹورٹل کے پرولم آو یونیورس کو بہترین انداز سے حل کیا میں نے یہ پہلے ہی بتایا تھا اپنی پرانی وائس نوڈ میں کہ ایرسٹورٹل کا پرولم آو یونیورس کے بارے میں یعنی کہ اس دنیا میں بہت سے اقسام مختلف چکل کی نظر آتی ہیں مگر ہم نے ان کوئی جنرل کٹیگریز میں یا ایک یونیورس کٹیگریز میں بنا دیا ہے یعنی کہ ہمیں گھوروں کی شکل کے بہت سے چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو گھوروں کی نظر ہیں اور وہ سب کے سب گھورے ہیں یعنی کہ ہم نے ان کو ایک یونیورس کٹیگریز بنا دی ہے تو یہ سب گھورے ہیں جو بھی گھوروں کی شکل سے نظر آتی ہیں یا بھی بہت سارے جو گھدے ہیں یا بہت سارے جو کتے ہیں مختلف اقسام کے انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ سارے جو ہے وہ ایک ہی کتے ہیں ایک ہی نسل ہے ایک کٹیگری بنا دی گھتوں کی یا گھوروں کی یونیورس کا یہ کہنا تھا الکندی کا یہ کہنا تھا کہ جو یونیورسل کا علم ہے وہ ہمیں بنیادی طور پر فرس انٹیلیکٹ سے ملتا ہے جو پہلا علم جو ہم کو ملا ہے وہ جو سارا یونیورسل کا علم ہمیں پہلے انٹیلیکٹ سے ملا ہے اور جو فرس انٹیلیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ جو ہے وہ تمام انٹیلینس ہے وہ اکل ہے وہ تمام دنیا کے علم جانتا ہے لہذا یونیورسل انٹیلیکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تو جو بیسک انفارمیشن شروع کی جو ہے ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا کہتے ہیں سورس آف آل نالیج ہے وہ جگہ لکھتے ہیں کہ یونیورسل انٹیلیکٹ is the sum of all knowledge in the mind of God mind of Allah it is from this source that men require only partial understanding یعنی کہ الکندی کا ہی کہنا یہ تھا کہ جو یونیورسل انٹیلیکٹ جو ہے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ہے اور ہم سب لوگ تھوڑی تھوڑی انٹیلیکٹ جو ہے ان سے اپنی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں جتنی ہمارے اندر محدود سے لائیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ڈیوائن رحمت سے ہمیں تھوڑا بہت انٹیلیکٹ دے دیتا ہے تو الکندی کا جو کنسیپ جو تھا سول کے بارے میں وہ یہی تھا کہ سول جو ہے وہ ایٹرنل ہے اور وہ جو ہے وہ مطلب کے روح کے ساتھ باڈی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی ہے اور جو ایٹھکس کے بارے میں وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے زندگی کو کہتے ہیں دنیا کی حاصل کرنے پر خرچ نہیں کرنی چاہئے ہمیں زندگی کو علم حاصل کرنے پر خرچ کرنا چاہئے اسے کے علم حاصل کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوائن اسپیریشن حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں کا جو تیسرا پوائنٹ ان کا کے جو انٹرلیٹ کے بارے میں تو انہوں نے یہی کر کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام سورٹس اپ اور نولیج ہے اللہ تعالیٰ پس انٹیلیجنس ہے اللہ تعالیٰ ہی سے لاس انٹیلیجنس سارا علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سورت اور علم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے ساتھ وہ علم حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ میں آج اپنی وائس نور ہی ختم کرتا ہوں یہ بہت بڑا تبیل ٹراپک تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ میں بیسک انداز میں اس کو ایکسپریئنٹ کرسکوں دس منٹ کی وائس نور کے اندر اور انشاءاللہ جو نیکس پروگرام میں میں کوشش کروں گا کہ جو الکندی کی تصورات ہیں خیالات ہیں سائنس کے بارے میں اور تھیولوجی کے بارے میں اس میں تھوڑی سیمی رواشن ڈالوں گا جزاک اللہ خیئرین خدا پیش